اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر مقدر کا ستارہ کیانے والے اپیس آر میں آپ دیکھیں گے کہ شینا جو کہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے فیزان آخر کیوں تم ہادیہ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو دیکھو وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے جس پر فیزان کہتا ہے کہ موم مجھے میرا ضمیر چین نہیں لینے دیتا کیونکہ میں نے واقع ہی ہادیہ کے ساتھ کچھ بھی صحیح نہیں کیا شینا کہتا ہے کہ اب ان باتوں کا کیا فائدہ کیونکہ تم نے ہادیہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد وہ تمہارے پاس تو کبھی آنے نہیں ہوا لی فیزان کہتا ہے کہ وہ میرے پاس نہ آئے لیکن میں اسے اپنے رویہ کی معافی ضرور مانگوں گا اور میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ کی غلطی کے تلافی کروں گا جس پر شینا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ابھی انتظار کرو کیونکہ وہ جس کنڈیشن میں ہے اور اس کے لازٹ ایس چل رہی ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ اسے کسی بھی قسم کا سٹریس ہو نیکس ہی میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر خیار صاحب کہہ گئے کہ جب سامنے آتی ہے سفتر میاں کے تو سفتر میاں جو کہ بہت ہی سختی میں پوچھتے ہیں کہ خیار مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر سچ کیا ہے یعنی تمہیں خود اپنے کانوں سے فیضان سے کچھ بات کرتے سنے ہیں جس پر خیار صاحب جو کہ ڈرگ کر ساری باتیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ یہی ہے کہ فیکٹری بیچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فیضان ہے جس پر سفتر کہتا ہے یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو تم ہوش میں ہو جس پر خیار صاحب کہتے ہیں کہ جی سفتر صاحب آج تک جو بھی یہاں پر گھپلا ہوا ہے اور کمپنی کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا سمیدار سیف اور سیف فیضان ہے جس پر سفتر کہتا ہے کہ تم دونوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہاری وجہ سے میں نے راضی پر شک کیا جی سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اجازہ کی